بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْأَبَاءَ عَدٍ بِالْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اَقْلَاهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَرَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَدِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ اِنَّ اَقْلَاهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی احبابا وزی بلندرودِ پاک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اطلا وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ سریوری کونین کا فرمان ہے کہ مجھے پیاری غاری کا احسان ہے یہ مہینہ بھی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کا ہی جو آپ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لئے کردار ادا کیا تھا وہی ایک چند ایک روایات آپ کے سامنے ارز کروں گا تو تمامی احباب مل کے آپ کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کریں سریوری کونین کا فرمان ہے سریوری کونین کا فرمان ہے کہ مجھے پیاری غاری کا احسان ہے مل کے باواز بلند پڑیں کہ مجھے پیاری غاری کا احسان ہے اور عرض کی ستیق نے پیش رسول عرض کی ستیق نے پیش رسول اکمال و ذر کیا جان بھی قربان ہے اکمال و ذر کیا جان بھی قربان ہے سریوری کونین کا فرمان ہے سریوری کونین کا فرمان ہے مل گیا تجھے کونین کا فرمان ہے تیری شان ہے کسی قربو بکیر تیری شان ہے سریوری کونین کا فرمان ہے اور اے فرید ان کی شان پاک میں اے فرید ان کی شان پاک میں سریوری کونین کا فرمان ہے جان سریوری کونین کا فرمان ہے کہ مجھے پیاری گاری کا احسان ہے کہ مجھے پیاری گاری کا احسان ہے نہائیت عبادت بل احترام لائک کے ساتھ اقرام و احترام معزز و مطرم حاضرین و سامعین زیندِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت سفزادہ والا شان پیر سید محمد صیف اللہ شاہ صاحب خاری زیدہ شرفو ہو و دیگر علماءِ گرام مشایخِ عزام آج کی یہ فقید المثال عظیم الشان علمی روحانی بجدانی تاہدارِ ختمِ نبوت کانفرنس کے اندر تشریف لانے والے غیور سنی مسلمان بھائیو آج کا یہ ہمارا عظیم الشان اجتماع حضور سیدِ عالم نبیِ رحمت تاہدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختمِ نبوت کے تحفظ آپ کی ختمِ نبوت کے دفاع کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ حضور علیہ السلام کی ختمِ نبوت یہ حضور علیہ السلام کا یہ وہ سرکار کی عظمت اور شان ہے کہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں نے سرکار کے غلاموں نے سرکار کی ختمِ نبوت کے دفاع کے لیے کبھی بھی اپنی جانے دینے سے دریغ نہیں کیا آپ پوری تاریخ اسلام پڑھنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو جس وقت آپ امیر المؤمنین بنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے سامنے اس وقت بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا کہیں پر منکرین زکاة کا فتنہ تھا تو کہیں پر حضور سید عالم نبی رحمت تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو حضور کی ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ اور سرکار کا سب سے پہلا خلیفہ آپ نے حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالی انہو کی قیادت کے اندر مسائل میں قذاب کی سرکوبی کے لئے آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا جس وقت حضرت شرجیل بن حسن مسائل میں قذاب کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکے تو دوسرا لشکر حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی کامیاب نہ ہو سکا تو حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا علی صلی سلام نے ارشار فرمایا کہ میری امت میں سب سے نرم دل شخص جو ہے وہ میرا ابو بکر ہے سب سے نرم دل میرا ابو بکر لیکن جس وقت حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو حضرت صدیق اکبر جو جلال میں آئے فرمایا اے شرجیل بن حسنہ اور اے اکرمہ بن ابی جہل جس وقت تک اس ملہون مسلمہ کذاب کا سر تن سے جدان نہیں کر دیا جاتا اور اس دھرتی کو اس ملہون کے نا پاک جس سے پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تب تم دونوں اپنی شکلیں لے کر میرے سامنے کبھی مات آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کی قیادت کے اندر لشکر ترتیب دیا تو جس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ جمامہ کے میدان کے اندر پہنچے تو جس وقت جنگ شروع ہوئی گمسان کرن پڑا حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ جا کر میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں اب کروں کیا پریشان کیا تھی جب آپ سنیں گے تو آپ کے کلیجے کے اندر تھندک آئے گی کیوں کہ اس وقت بھی سرکار کی ختم نبوبت کے دفاع کے لیے وہی نکلے تھے جنہوں نے نعرہ رسالت بلند کیا تھا اونچی بڑا پریشان ہو گیا کہ جب نعرہ تکبیر ادھر بھی لگتا تھا میں حیران ہو گیا کہ اب اپنے اور بیگانے کی پہچان کیسے ہو کہ ادھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لیکن حضرت خالق بن ولید فرماتے ہیں کہ کچھ دیر سوچنے کے بعد میرے ہاتھ میں ایک نسخہ آگیا وہ نسخہ کیا تھا حضرت خالق بن ولید فرماتے ہیں سمک منادہ بسیار المسلمین جوما ازن وقان یا محمد آ میں مسیلمہ قذاب اس ملعون کے ماننے والے اور سچے نبی کے ماننے والوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نعرہ رسالت کو بلند کر دیا تھا تو یہ یاد رکھنا یہ تاریخ ہے کہ سرکار کی ختم نبوبت کے لیے سرکار کی عزت کے لیے سرکار کی نموس کے لیے قربانی وہی دے گا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا تو آج آپ نے اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیا کہ سرکار کی ختم نبوبت کا نام لے کر لوگوں کو لوٹا اپنی کوٹھی بنائی لیکن جب جان دینے کی باری آئی تو جان انہوں نے دی ہے جن کے سینوں کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے کی تر سوڑی 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 تو جس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آن ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں نعرہ رسالت بلند کیا تو جنہوں نے آگے سے یا رسول اللہ کہا تھا جنہوں نے آگے سے یا رسول اللہ کہا تھا میں سمجھ گیا یہ سچے نبی کا ماننے والا ہے مجھے پہچاننے کے اندر آسانی پیدا ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آن ہو فرماتے ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ختم نبوت جو ہے یہ صرف مسجد کا معاملہ ہے یا مدرسے کا معاملہ ہے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس دن جمامہ کے میدان کے اندر ختم ہزار گرد نے سرکار کے صحابہ نے اتار کے رکھ دی چالیس ہزار گرد نے ان موسیوں کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے اتار کے رکھی اور سرکار کی ختم نبوت کے دفاع کے لئے حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کے سات سو تھا بارہ سو سرکار کے صحابہ نے جام شہاد تنوش کیا تھا یہ پرانی ری چلی آ رہی ہے سرکار کی ختم نبوت نے ہمیشہ قربانیا لی ہیں اور قربانیا بھی انہوں نے دی ہیں جن کے سینوں کے اندر یا رسول اللہ کا منارہ موجود تھا یا رسول اللہ کی لگن موجود تھی سرکار کا سچا عشق تھا سرکار کی سچی محبت تھی جنہوں نے سرکار کے سیرف اور سیرف سرکار کے ساتھ زبان کے ساتھ محبت نہیں کی بلکہ سرکار کے نام پر اپنی جانے بھی قربان کر کے تائیدار بریلی کے اس شیر کا کا مصداق بن گئے جس کے بارے میں اللہ حضرت تائیدار بلیلی رحمت اللہ نے فرمایا تھا آقا کرو تیرے نام پر جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو آج سرکار کے ان امتیوں نے یہ ثابت کر دیا اپنی جان سرکار کی ختم نبوت پر قربان کر کے اور سرکار قربان جو میرے آقا کے علم غیب پر آج کے حالات حضور علیہ السلام اس وقت دیکھ رہے تھے سرکار نے اشار فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم کو ایک بار مبارک ہو تم کو ایک بار مبارک ہو کیوں اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے اور سرکار نے فرمایا کہ قربے قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو مجھ کو دیکھیں گے نہیں بلکہ میرے نام پر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے سرکار نے فرمایا تمہیں سات بار تمہیں ایک بار مبارک ہو اور جو میرے نام پر جانے قربان کریں گے انہیں سات بار میں مبارک بات دینے آیا اس لیے حضور علیہ السلام کی تائیدار گولر رحمت اللہ نے جس وقت اس موزی کا سامنا کیا تو تائیدار گولر رحمت اللہ نے جس وقت برق صاحب بھی بڑی تفصیل زاہر باطل کے اندر اتنی قوت نہیں کہ وہ حق کے سامنے آ سکے اور وہ بھی گولنے کا تائیدار ہو پھر کس طرح اس کے اندر حمد پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کے سامنے آئے جس وقت مناظرے کی شرائط تیہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کلم دوات رکھ دیتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں پہلے جو اس نے بات کی کہ اس طرح کرتے ہیں عربی کے اندر تفسیر لکھتے ہیں جس کی تفسیر زیادہ پسیح و بلی ہوگی نہ وہ حق پہ ہوگا تو تائیدار نے رحمت اللہ فرمانے لگے کہ دعو نبوت کے بات تفسیر لکھ اگر تجھے اتنا گماند ہے اپنے علم پہ اپنی عربی پہ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کلم تو بھی رکھ کلم میں بھی رکھتا ہوں تو بھی کلم کو کہنا کہ لکھ اور میں بھی کلم کو کہوں گا لکھ تو جس کی کلم خود با خود لکھ نے لگ جائے سمجھ لے نام کہ وہ حق پہ ہے تو جس وقت تائیدار گولر رحمت اللہ نے ظاہر ہے وہ سامنے نہ آ سکا تو آپ کے ایک مرید نے کہا کہ حضور اگر آج آپ نے دعویٰ بہت بلند کر دیا تھا اگر آج کلم نہ چلتا تو پوری امت کی گرد نے تو اتر گئی تی تو اس وقت تائیدار گولر نے یہ تاریخی جملہ بولا تھا آپ نے فرمایا کہ تو کلم چلنے کی بات کرتا ہے اگر آج مرزا قادیانی کہتا کہ مہر علی شاہ اپنی نانا کی ختم نبوت کے لیے تو مردے کو بھی زندہ کر تو آج تو مہر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیتا کیوں اس لیے زندہ ابا تو اس وقت آپ نے یہ تاریخی جملہ ایک اور بولا تھا آپ نے فرمایا میں نے دعوی اپنی طرف سے نہیں کیا تھا میں نے دعوی اپنی طرف سے نہیں کیا تھا مجھے جو میرے نانا نے حکم دیا تھا محر علی شاہ نے وہ ہی کہا تھا اور اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ جملہ یاد رکھنا کہ جو بھی میرے نانا کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں بے آسرہ مت سمجھنا اپنے آپ کو کبھی بھی بے سہارہ مت سمجھنا جب گولے کا تاجدار کی زبان ہو اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ جو میرے نانا کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں آئے گا اس کی پشت پر میرے نانا محمد عربی کا ہاتھ ہوگا تو اب دنیا کی کعی پل سکتی ہے تو جو بھی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں نکلے گا سرکار کا ہاتھ اس کی پشت تک ہر صورت پہنچ جائے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب آہم